سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور پنجاب میں وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی ہوں گے اور حمزہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے جلدی جلدی میں اپنی بڑی کابینہ کے ساتھ حلف اٹھا لیا تھا اور ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی جو ان کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا ہے اب اس فیصلے کے تحت جو چودری پرویز الہی صاحب ہیں وہ آفیشلی آئینی طور پر وزیراعلا پنجاب ہوں گے اور وہ جو دس ووٹ ڈالے گئے تھے کاف لیگ کی جانب سے ان کو درست قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو ڈیپٹی سپیکر ہیں دوست محمد مزاری صاحب انہوں نے فیصلے کو سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی کی ہے اور جو ہمارے فیصلے کی تشریح تھی اس کو سمجھنے کی بھی غلطی کی ہے لہٰذا وہ جو دس ووٹ پارٹی سربراہ شجاعت حسین صاحب جو کاف لیگ کے ہیں ان کے خط کے مطابق جو انہوں نے اسمبلی میں لہر آیا بھی تھا اور کہا تھا کہ اب جو ہیں وہ دس ووٹ نون لیگ کو پڑ چکے ہیں تو وہ ان ان ووٹوں کو اور ان ووٹوں کی جو نمائندگی کرتے ہوئے جو اعلان کیا تھا ڈیپٹی سپیکر نے اس کو کل ادم قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے یاد رہے اس سے پہلے بھی جب کاسم سوری صاحب نے جب سپریم کورٹ کے حکمات ماننے سے تھوڑی دیر کے لیے انکار کیا تھا تو ان کی رولنگ کو بھی کل ادم قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے اب اس فیصلے کے خلاف جو ہے کل ادم سوری جو پ محریکے ہیں جتنی بھی جتنی بھی گیارہ متحدہ سیاسی جماعتیں انہوں نے اس کے بائی کورٹ کا اعلان کیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اب آئینی طور پر وزیرالہ پنجاب پرویز علائی صاحب کو منتخب کر دیا ہے اور اس فیصلے کے تحت تقریباً تین سے چار دن جو امام ہے وہ ترزبزب کا شکار رہی پہلے فیصلے کو محفوظ کیا گیا پونے چھے بجے سنایا جانا تھا اب تقریباً رات گئے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب اس فیصلے کو سنا آیا گیا ہے اور اس کے بعد اب وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علائی ہوں گے اور عمران خان صاحب اپنے مختلف خطابات میں مونس علائی اور پرویز علائی صاحب کو فیراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں جبکہ چودری خاندان میں جو سالق حسین صاحب ہیں چودری شجاعت کے بیٹے اور جو شافع حسین صاحب ہیں انہوں نے اور تاریخ بشیر چیما جن کا تعلق آفلیک سے تھا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے متحد متحد حکومتی جماعت کے ساتھ رکھا تھا اب یہ ہے کہ جو وفاق میں حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے مضب پیپلز پارٹی نون لیگ اور باقی جو گیارہ سیاسی جماعتیں ہیں تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیباز شریف جو ہے وہ صرف سی ڈی اے کے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں اور کبھی امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیباز شریف جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور دوبارہ الیکشن ہوں لیکن اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا اب تحریک انصاف کی کاف لیگ کے ساتھ مل کر جو حکومت ہے وہ کاف لیگ کی طرف سے جو وزیرعال چودری پرویزلائی صاحب ہیں یہ ایک مطلب متفقہ طور پر پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے ان کو اناؤنس کیا ہے تینکیو